بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا السلام میں ہوں رانعظیم اور آج کی اہم ترین اور بڑی خبروں کے ساتھ سب سے بڑی خبر آپ کو معید دیں پاکستان کے اندر نئے نگران سیٹ اپ کے لیے بقیدہ معاملات فائنل رونڈ کی طرف چاہ رہے ہیں خبر دے رہا ہوں بڑی خبر ہے آج کے دن کی بلکہ اس مہینے کی یہ بڑی خبر ہے فروری کی یکم فروری بڑی خبر بڑی خبر یہ ہے کہ جلد نگران سیٹ اپ آ رہا ہے وفاق کے اندر اور اس نئے نگران سیٹ اپ کے لیے تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے دو نام آپ کے سامنے رکھوں گا دو نام آپ کے سامنے رکھوں گا مزید دو نام چند دنوں میں فائنل ہو جائیں گے ان چار ناموں میں سے ایک نام وزیر عظم کے لیے ہوگا نمبر ایک مشاہد حسین سید اور حفیظ شیخ ان دو ناموں کو ابھی تک فائنل کیا گیا ہے مزید دو نام فائنل کیا جائیں گے جن میں ایک معروف ٹیکنو کریٹ اور ایک معروف قانون دان ہوگا یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں حبر یہ ہے کہ حکومت اپنی کبینہ کے جتنے مرضی جلاس کر لے اگر یہ جلاس ان کے آخری دنوں کے جلاس ہے اس وقت میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نئے نگران سیٹ اپ کے لیے بہت سی چیزیں فائنل رونڈ میں چلی گئی ہیں نئے نگران سیٹ اپ کے لیے دو نام فائنل ہو چکے ہیں دو مزید نام فائنل کیے جائیں گے چار ناموں کو فائنل کرنے کے بعد کسی وقت بھی آپ کو نئے نگران سیٹ اپ کے آباس آنے شروع ہو جائے گی اور نیا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ جلد آ رہا ہے اور اس نئے نگران سیٹ اپ پہ مسلم لیگ نون کے باغیوں کو بھی شامل کیا جائے گا اس نئے نگران سیٹ اپ پہ پی ڈی ایم کی مرضی کن شامل ہوگی جبکہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو اول ترجیح دی جائے گی دوسری حبر آپ کو دیتا چلو شاہدہ کان اباسی جن کے حوالے سے میں نے بہت پہلے یہ انکشاف کر دیا تھا کہ شاہدہ کان اباسی اپنی جماعت سے خوش نہیں ہے شاہدہ کان اباسی نے حقیقت میں اپنے قریبی دوستوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب میں اس مسلم لیگ کا حصہ نہیں بنوں گا میں اب کسی صورت میں کسی صورت میں ایسی جماعت کا حصہ نہیں رہوں گا جہاں پر سینئر کو عزت نہیں دی جاتے اور ان کے استیفہ دینے کی اپنے حدے سے یہ باتیں چڑھ رہی تھی بے شک شاہدہ کان اباسی نے تردید کی ہے لیکن آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں اندر کی خبر یہ ہے کہ شاہدہ کان اباسی کو ہوت برے میاں صاحب باؤ جی نے فون کر کے تلے منتے کی ہیں ان سے ترہاس کی ہے کہ آپ ابھی تھیر جائیں آپ کو آپ کے عدے کے مطابق عزت دیں گے آپ کے حلاق جو کچھ ہو رہا تھا اسے میں ختم کروں گا مجھے صرف چند دن کی مولد دے دو میں مریم کو بھی سمجھاؤں گا میں شہباز شریف کو سمجھاؤں گا میں مریم کی لابی کو سمجھاؤں گا وہ آپ سے آکے خود ملیں گی معذرت کریں گے اور آپ کو ساتھ لے کر چلیں گی سرائے کہتے ہیں کہ شاہد اکان اباسی اور باؤ جی کے درمیان پچیس منٹ تک گفت کو جاری رہی جس کے بعد جس کے بعد شاہد اکان اباسی نے اس بات پر رضا مندی کا اظہار کیا لیکن ساتھ میں شرط رکھی کہ مجھے اگر عزت نہ ملے اگر مجھے میرے عہدے کے مطابق کچھ کرنے کی جہازت نہ دی گئی اور اگر پوٹو ہار میں میری مرضی سے ہٹ کر ٹکٹے دی گئیں مجھے مشاورت میں شامل نہ کیا گیا تو پھر میں آپ کی پارٹی کو الودا کہہ دوں گا یہ دو بری حبریں تھیں اب آپ کو میں تیسری بری خبر دینے چاہ رہا ہوں تیسری بری حبر غور سے سنیے گا اہم ترین خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے آصف علی زرداری سے قلعہ کیا ہے آصف علی زرداری کو سخت نرازگی کا پیغام پہنچایا ہے پیغام یہ پہنچایا گیا ہے کہ آپ بقیدہ مریم نواز کے خلاف میرے خلاف اور نون لیگ کی حکومت کے خلاف ایک پلاننگ کر رہے ہیں آپ کا بیٹا اور آپ کی ٹیم امریکہ کے اندر ہمارے خلاف لابنگ کر رہی ہیں اور مختلف جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی اور پاکستان کی معاشی صورتحال کی ذمہ داری صرف نون لیگ پر نواز شریف پر مریم نواز پر شہباز شریف پر اور عصاق دار پر ہے اپنے آپ کو آپ بچا کرنے کر رہے ہیں یہ بھی گرا گیا گیا کہ پنچاب کے اندر جہاں تیہ ہوا تھا کہ آپ نون لیگ کا ساتھ دیں گے مگر آپ پنچاب کے اندر بلحسوس جنوبی پنچاب میں نون لیگ کے لوگوں کو ہی تورنے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ کے اندر ہی گیپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بظاہر آپ نظر ہمارے ساتھ آتے ہیں لیکن کیپی کے پنچاب بلوچستان اور سندھ کے اندر آپ ہمارے ساتھ گیم کے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو ابھی بس پارٹی میں لے جانے کے لیے پریشر ڈلوا رہے ہیں آپ کسی اور جگہ سے بھی نئی گیم کے رہے ہیں سننے میں آیا ہے ذرائع اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ آسف علی زرداری نے وقتی طور پر میاں نواز شریف کو تسلی دی ہے کہ میاں صاحب ہم کٹھے چلیں گے لیکن اندر سے باقیدہ باقیدہ آسف علی زرداری ایک بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہے اور بدلہ لینے کی تیاری کر رہی ہے یہ بدلہ کسی اور سے نہیں یہ بدلہ مسلم لیگ نون سے لیا جائے گا اور نون لیگ کے حلاف کئی جگہ پارا سفلے زرداری نے اہم ترین اقتماد کر دیئے ہیں اور جلد آپ کو اس حوالے سے بڑی بریکنگ نیوز بھی سامنے آئیں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی